سابق دور میں نوجوانوں کو لیپ ٹوپ دینے کی بجائے انڈوں اور کٹوں کی باتیں کی گئیں گوادر کے تمام منصوبوں کو روک دیا گیا ریکوڈک کے جھگرے میں پاکستان کے اربوں روپے لگ گئے مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا چین نے گزشتہ روز دو اشاریہ چار ارب ڈالر کا کرزہ رول اوور کر دیا چینی سرمایہ کاروں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح کرنی ہے ایسا نہ کر سکے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا وزیر آزم شہباز شریف کا خطاب وزیر آزم کا دورہ گوادر متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک سو دو کلومیٹر بسمیاں خوزدار روڈ پچپن کلومیٹر آواران جھل جاؤ روڈ اور دیگر منصوبیں شامل چائنہ ایکسپو سینٹر کا افتتہ تقریب میں آرمی چیف جنرل آسی منیر کی بھی شرکت ماہی گیروں میں امدادی چیک گوادر یونیورسٹی کے طلبہ میں لیپ ٹوپ تقسیم گوادر پہنچنے پر گورنر بلوچستان نے وزیر آزم کا استقبال کیا وفاق سے ناراضی وزیر علیہ بلوچستان نے وزیر آزم کے دورے گوادر کی تقریب میں شرکت نہ کی صوبہ مالی مشکلات سے دو چار ہے وفاق نے مالی بہران سے نکالنے کے وعدے پورے نہیں کیے عبدالکردوس وزنجو کا شکوا سینٹ نے آرمی ایک ترمیمی بل دو ہزار تئیس منظور کر لیا سرکاری حیثیت میں کسی بھی غیر مجاج شخص کو حساس معلومات افشا کرنے پر پانچ سال تک عید کی سزا ہوگی پاکستان اور فواج کے وفات کے خلاف معلومات افشا کرنے والے سے افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا حساس جیوٹی پر تائینات کوئی بھی شخص ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ استیفے اور برطرفی کے دو سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا پاک فواج کے خلاف الیکٹرونک رائم میں ملوث شخص کو الیکٹرونک رائم ایکٹ کے تحت کاریوائی کا سامنا کرنا ہوگا فواج کو بدنام کرنے اور اس کے خلاف نفرت پھیلانے والے کو دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا سینڈ اجلاس میں خواجہ عاصف کے متنازع بیان کی گونج وزیر دفاع کا خواتین سے متعلق بیان پر معافی مانگنے سے انکار خواتین کی تضحیق نہیں کی بیان مخصوص جنس کے لیے نہیں تھا پی ڈی آئی کی قیادت مریم نواز سے متعلق بات پر معافی مانگے پھر وہ بھی معافی مانگ لیں گے وزیر دفاع کا اظہار خیال پی ڈی آئی سینیٹرز کا ووک آؤٹ ایوان بالا میں کنٹورنمنٹ بورڈ ترمیمی بل دو ہزار تیز متفقہ طور پر منظور بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمیمی بل کی بھی منظوری انتخابی اصلاحات ترمیمی بل صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیجوا دیا گیا توسیق پر ایکٹ آف پارلیمنٹ فوری طور پر نافذ ہوگا صدر نے دستخط نہ کیے تو چودہ روز بعد ترمیمی بل دو اگست کو از خود نافذ العمل ہو جائے گا پارلیمانی ذرائع پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت اتحادی اور اپوزیشن کی مشابرت سے ترامیم تجویز کی گئیں آئندہ انتخابات کو شفاہ بنانے اور بلا تاخیر نتائج میں مدد ملے گی پوری دستخط کر دیں وفاقی حکومت کا صدر کو پیغام نگران وزیر آزم کے لیے مختلف شعبوں سے نام زیر غور ہیں کوشش ہوگی جو نام دے ان میں ایک موشی ماہر بھی ہو وزیر آزم سے مشابرت شروع ہونے سے قبل نام فائنل کر لیں گے نگران وزیر آزم وہی بنے گا جس کو پی ایم اور اپوزیشن لیڈر فائنل کریں گے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کی گفتگو حکومت نے تمام جماعتوں سے نگران وزیر آزم کے لیے نام مانگ لیے ابھی تک نون لیگ سمیت کسی جماعت نے نام نہیں دیے نگران وزیر آزم کے لیے موشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں اس ویکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں تمام پارٹیز کی میٹنگ میں نگران حکومت اور دیگر معاملات پر مشابرت ہوئی تھی پیپس پارٹی رہنما سید نویت کمر کی گفتگو پشاور ہائی کورٹ نے سابق وزیر مملکت علی محمد خان کی زمانت منظور کر لی دھائی ماہ سے زائد کی قید کے بعد رہائی مل گئی ایک ڈی سی کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو پھر غیر قانونی کام کوئی نہیں کرے گا جسٹس احجاز انور کے ریمارکس عدلت نے ڈیپوٹی کمیشنر مردان کو آٹھ اگست کو طلب کر لیا پی ٹی ای رہنما شہری آرہ افریدی کی زمانت بھی منظور لاہور ہائی کورٹ راولوینڈی ڈیویجن بینچ نے زمانت منظور کی چیئرمن پی ٹی ای کو توشہ خانہ کیس میں فوری حکم امتنا نہ مل سکا حکم امتنا کی درخواست پر سمات آئندہ ہفتے کے دوران کی جائے گی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے حکمات جاری کر دیئے توشہ خانہ سے متعلقہ تمام کیسز سنے جائیں گے چودری پرویز اللہی کو اسپیشل سینٹرل عدالت میں پیش نہ کرنے کا معاملہ ہوم سیکرٹری آئی جی پنجاب کی پچاس ہزار روپے جرمانہ تنخواہیں بند کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جرسش شجاد علی خان نے سمات سے معذرت کر لی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کیس کی سامات نہیں کر سکتا جرسش شجاد علی خان سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کے معاملات میں وزیراعلا کے اختیارات کم کر کے آئی جی کو مزید با اختیار بنانے کا حکم دے دیا انسپیکٹر جنرل پولیس کے عہدے کی تین سالہ میاد مکمل ہونے سے پہلے تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا آئی جی صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں شرکت کے پابند نہیں سیول سوسائٹی کیس میں 38 صفات کا حکم نامہ جاری بدقسمتی سے کچھ افسران سیاسی قوتوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں فیصلے کا مطل پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے لداخ سے متعلق بیان کی شدید مزمت بھارتی بیان بازی علاقائی امن اور استحقام کے لیے خطرہ قرار پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند کسی بھی جارہیت کے خلاف اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے حق کے خود ارادیت کے لیے کشمیروں کی جد و جہود کی حمایت جاری رکھیں گے ڈینمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی قابل مزمت اقدام آزادی اظہار کے نام پر کسی کے مذہبی جذبات کو مجروع نہیں کیا جا سکتا دنیا کو اسلاموفبیا کے خلاف موثر آواز اٹھانی چاہیے ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ ولوچستان میں توفانی بارش سے کئی ازلا کے ندی نالوں میں تغیانی حادثات میں تین افراد جانبہک واشق میں تین سو سے زائد مکانات منہدم مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ پنچگور میں متعدد پول ٹوٹ گئے گجک میں درجنوں دیواریں گر گئیں ولوچستان کا پانی سندھ میں بھی داخل کمر شہداد کوٹ اور سرحدی ازلا کے متعدد علاقے زیر عیاب متاثرین کی نکل مکانی نادر آباد پول پہنچنے سے موٹر وے ایم ایٹ چوتھے روز بھی بند خوزدار اور شہداد کوٹ کا زمینی رابطہ منکتہ سہون شریف میں منچھر جیل کی پانی میں پانچ فوٹ اضافہ ایمرجنسی نافذ مان سہرہ کے نواہی گاؤں میں مکان کی چھت گر گئی مل بے تلے دبکر خاتون اور بچوں سمیت چار افراد جان بہت ملک میں مونسون اسپیل جاری لاہور اسلام آباد راولپنڈی میں بادل برسے کراچی میں بھی بارش پنجاب کے کئی شہروں میں بھی برسات نشبی علاقے زیر عاب محکمہ موسمیات کی مزید توفانی بارشوں کی پیش گوئی پی ڈی ایم اے کے اربن فلیڈنگ کے خدشات شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت بارشوں سے دریاؤں کی سطح مزید بلند سطلج میں درمیانے درجے کا سیلاب ایڈ گنڈا سنگھ پر لیول بیس فوٹ ہو گیا توغیانی سے سجرہ مور کا بند ٹوٹ گیا متعدد دیہات کا زمینی راستہ منکتہ متاثرین تیلو دفاعی بند پر پناہ لینے پر مجبور ایڈ سلیمان کی پر بھی پانی کا بہاؤ بڑھ گیا عارف والا میں موز اور ریلا نواہی دیہات میں تباہی مچانے لگا راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب جرائے سندھ میں گڑو براج اور تونسہ کے مقام درمیانے چشمہ براج نچلے درجے کا سیلاب چرام پانی کے ساتھ